نحمدہ و نصلی على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدعا میڈیا چینل کے دیکھنے والے امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے اگر خواب کے اندر آسمانوں کو دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر کوئی شخص خواب کے اندر اپنے آپ کو پہلے آسمان میں دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی موت نزدیک آئی ہے اور اگر دوسرے آسمان میں دیکھے تو دلیل ہے کہ علم و دانش حاصل کرے گا اور اگر تیسرے آسمان میں دیکھے تو دلیل ہے کہ دنیا میں عزت پائے گا اور اگر چوتھے آسمان میں اپنے آپ کو دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا دوست اور مقرب ہوگا اور اگر اپنے آپ کو پانچویں آسمان پر دیکھے تو دلیل ہے کہ حیبت اور خوف پائے گا اگر اپنے آپ کو چھٹے آسمان پر دیکھے تو دلیل ہے کہ بخت اور دولت نیکی پائے گا اور اگر دیکھے کہ آسمان پر نگاہ نہیں کر سکا ہے اور سر نیچے ڈالا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بزرگ مرد کے دیدار سے آلہدہ ہوگا اگر دیکھے کہ فرشت آسمان سے اتر کر اس کے پاس گزرتے ہیں تو دلیل ہے کہ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھل جائیں گے حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو آسمان پر دیکھے تو دلیل ہے کہ سفر کرے گا اور اس میں دنیا کی عزت حاصل ہوگی اور اگر دیکھے آسمان کی فضاء میں اڑتا ہے تو دلیل ہے کہ نعمت اور برکت کے ساتھ سفر کرے گا اور اگر دیکھے کہ سیدھا اڑتا جاتا ہے تاکہ آسمان پر پہنچے تو دلیل ہے کہ نقصان اور رنج دیکھے گا اگر دیکھے آسمان پر اس نیت سے گیا ہے کہ پھر زمین پر نہ آئے گا تو دلیل ہے کہ بزرگی اور بادشاہی پائے گا اور بڑا کام کرے گا اور اگر دیکھے کہ آسمان سے بانگ اور آواز سنتا ہے تو خیر اور سلامتی کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ آسمان سے کوئی پرندہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خوش و خرم رہے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت برے خوابوں سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین